بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے یہ لوکی اور مولی اور مولی کے پتے کی سبزی بنائی ہے یہ مولی کے پتے کی یہ بھجیاں بہت اچھی بنتی ہیں ٹیسٹی ہوتی ہیں اور ہیلڈی بھی بہت ہوتی ہیں یہ ہماری مولی مولی کے پتے لوکی کی سبزی تیار ہے بن کے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ایسے تو کوئی لوکی کھاتا نہیں ہے لیکن اس طرح سے آپ بنائیں گے تو لوکی کی سبزی بہت ٹیسٹی اور ہیلڈی بھی بن کے تیار ہوگی تو اس طرح سے بنائیے لوکی کی اور مولی کی سبزی مولی کی بھجیا مولی کی بھجیاں کھانے سے پیٹ میں جو گندگی ہوتی ہے وہ بھی ساف ہوتی ہے اور بچوں کے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں تو اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم یہ لوکی ہے لوکی کو قدو کس کر لیں گے ایک ٹکڑا لوکی ہے یہ تین مولیاں ہیں ان کو بھی قدو کس کر لیں گے لوکی کو قدو کس کر لیں گے اور یہ تین مولیاں ہیں لوکی کے مولی کے پتے ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے اچھی طرح سے اب یہ ایک بڑا پیاز لے لیں گے دو ہری مرچ لے لیں گے یہ سبزی مسالہ ہے آدھا چمچ یہ چاٹ مسالہ ہے یہ تھوڑا سواد اچھا کرتا ہے تو اس لئے یہ چاٹ مسالہ اور یہ ڈال لیں گے نمک ایک چمچ نمک آپ اپنے انداز سے کم یا زیادہ لے لیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے تھوڑا سا سبزی میں چٹ پٹا پنا جاتا ہے سبزی اور ٹیسٹی ہو جاتی ہے اور سبزی مسالے سے بھی تھوڑا سا تو اب یہ نہیں بھی ڈالیں گے اس سکپ کر دیں گے تو ابھی یہ سبزی بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی اب صرف نمک اور مرچہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا زیرہ ابھی سب سے پہلے ہم یہ کڑھائی میں دو چمچ تیل لے لیں گے تیل کو ہم گرم کر لیں گے اچھے سے اور اس میں یہ ایک بڑا پیاز ڈال کے اس کو ہم بھون لیں گے پیاز کو بہت براؤن پیاز کو نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا چلا کے پنک کر لینا ہے پنک پنک پیاز کر لیں گے ابھی اس پیاز کو تھوڑا سا پکانے کے لیے سب سے پہلے اس پیاز میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک سے پیاز جلدی گل جاتا ہے ابھی یہ ہرہ مرچ ڈال دیں گے اور اس کو ایک دو بار اچھے سے چلا دیں گے مکس کر لیں گے پیاز نمک اور ہرہ مرچ اس کو ڈال کے اچھے سے چلا لیں گے ابھی ہم یہ لوکی قدو کس کی ہوئی لوکی ہے قدو کس لوکی کو کر لیں گے اس کو چھان لیں گے اس کا جوس ہٹا دیں گے یا آپ کو جوس ڈالنا ہوں تو آپ جوس بھی رکھی اس کو نہ چھانیے ونہ چھان کے آپ ایک کپ آدھا کپ جو بھی جوس ہے آپ الگ سے پی سکتے پیسا ہوا زیرہ یہ سب ڈال کے وہ الگ فائدہ کرے گا اور اس میں آپ کو ڈالنا ہے تو آپ نہ چھانیے تو یہ قدو کس کیا ہوا لوکی ہے اس کو ہم ڈال کے تھوڑا سا بھون لیں گے اب یہ مولی ہے یہ بھی قدو کس کری ہوئی ہے آپ کو جتنی مولی لینی ہے تین چار میرے پاس مولی تھی جتنی میں نے اس کو قدو کس کر لیا ہے آج کل مولی کے قدے بھی ملتے ہیں الگ سے بھی مولی مل رہی ہے سردیاں شروع ہیں تو مولیاں بھی خوب جو تازے تازی مولیاں ہوتی ہیں اس کے قدے ملتے ہیں اس کی بنائی ہے وہ بہت اچھی ٹیسٹی بن کے تیار ہو اس طرح سے اگر مولی کی سبزی اور لوکی کی بنائیں گے تو آپ پوری سبزی کھا لیں گے اچھے سے اور سبزی ٹیسٹی بھی لگے گی الگ سے نارمل جو آپ لوکی کی سبزی بناتے ہیں تو کھانے میں بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اور کھائی نہیں جاتی لیکن اس طرح سے بنائیے اب یہ آپ نے جب مولی اور یہ بھون لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پکنے کے بعد آپ مولی کے جو پتے آپ نے کٹے ہیں وہ بات میں ڈالیں گے کیونکہ یہ فٹا فٹ گل جاتے ہیں بس چلانے چلانے میں پہلے مولی اور لوکی کو تھوڑا پکا لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے پھر ہم اس کے پتے مولی کے یہ ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے تو یہ آپس میں مکس ہو جائے گا اس کو مکس کر لیں گے سبزی کو اچھے سے اس اب میں مکس ہو جائے گا نمک ہے یہ سب فلیور آ جائے گا اس میں ابھی نمک کا اندر تک نمک پہنچ جائے گا اور یہ سبزی ہماری بھون جائے گی تھوڑا اب یہ چاٹ مسالہ آدھا چمچ اور یہ سبزی مسالہ یہ آپ ڈال لیے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ڈال دیں گے تو سبزی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اب ہم اچھے سے سبزی کو بھون لیں گے یہ سبزی کو اچھے سے بھون کے چلا لیں گے ہم اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ ہماری سبزی بھون گئی ہے چلاتے ہوئے بھوننا ہے اب یہ ہماری سبزی اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم اس میں دو تین منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے میڈیم آج پہ میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے اب یہ دو تین منٹ کے بعد اس کا ڈھکن کھول لیں گے ہم اور یہ پک گئی ہے ہماری سبزی اچھے سے بھون گئی ہے پک گئی ہے گل گئی ہے چلا لیں گے اچھے سے سبزی کو فلیم ہماری میڈیم ہی رہے گی ابھی سبزی کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے یہ سبزی پیٹ کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں بڑوں کے بھی کبھی کبھی کیڑے سنائی دیتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کیڑے ہو گئے ہیں تو یہ اس طرح سے سبزی بنا کے کھائیں گے تو پیٹ کے کیڑے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اپنے آپ دھیرے دھیرے ہٹ جائیں گے پیٹ اچھے سے ساف ہوگا پیٹ بھی کم ہوگا ویڈ بھی کم ہوگا یہ سبزی ہیلدی ہے اب یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ لاسٹ میں اور ڈال دیں گے ہم جب ہماری سبزی بن کے تیار ہے تو لاسٹ میں تھوڑا سا ایک دو چھٹکی چاٹ مسالہ اور ڈال دیں گے ہلکا سا اور یہ سبزی چلا لیں گے سبزی کو ابھی ہم سبزی اچھے سے بھونے گی تو یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے صرف یہ سبزی کو بھونتے ہوئے پکانا ہے کہ اس میں پانی لوکی کا اور مولی کا پانی ہے وہ نکلتا جاتا ہے ابھی لاسٹ میں اس میں آپ شروع میں یا لاسٹ میں آپ کبھی اس میں دو چھٹکی ہیں ڈال دیں گے تو یہ پیٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے پیٹ میں جتنی بھی گیس ہے یا اور بھی کچھ خراب چیزیں ہیں کھانا بھی حضم ہوتا ہے پیٹ کی اور بھی بیماریوں میں یہ بہت فائدہ مند سبزی ہے پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب میں یہ کھائیے اس طرح سے سبزی بنا کے تو یہ بہت فائدہ مند سبزی ہوتی ہے ہینگ کے تو اپنے الگی فائدے ہیں سبزی میں فائدے ہیں اور ہینگ ڈال دیں گے تو وہ اور اچھی ہے یہ سبزی ہلدی اور ہو جاتی ہے ابھی ہم سب سے پہلے ابھی ہماری سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم ساری سبزی پلیٹ میں نکال لیں گے لوکی آپ کے پاس فریز میں کبھی بھی ایک ٹکڑا بچ جاتی ہے بچی رہتی ہے تو آپ نکال کے اس طرح سے سبزی بنائیے بہت ٹیسٹی سبزی بنتی ہے یہ ہماری بن کے سبزی پوری تیار ہو چکی ہے اس کو کھائیے مولی سبزی کو پراتھے سے روٹی سے پاؤں سے بریڈ سے سبزی بہت فائدے مند ہے اور ٹیسٹی بھی ہے بچوں کو بھی دیجئے ٹیسٹی صورت dari ہی؟